ایک گھنٹہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں ہے پاکستان کی قوم کا ہے چوبیس کروڑ لوگوں کا ہے اسلام آباد کے اندر سے اتنے لوگ نکلیں گے اگر آپ نے کوئی ڈرون استعمال کیا اگر آپ نے رانہ سناولہ اگر آپ نے کوئی ربڑ کی گولیاں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارہ بور کی اتنی سو گنے مگائی ہیں پھر آپ اسلام آباد سے بھاگنے نہیں ہے اسلام آباد سے بھاگنے کی اور پاکستان کو امن کی ضرورت ہے معیشت تباہ ہے ڈار کو کیا ملے مجھے بتائیں آئی ایم اف والوں نے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا جگہ جگہ بھیکاری بھیک مانگ رہے ہیں جگہ جگہ بھیکاری بھیک مانگ رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ غیر مقبول حکومت ہے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور عمران خان نے اگر کوئی ملاقاتیں یقیناً اب تو مجھے کہہ دینا چاہیے کی ہیں کیونکہ اتنے اہم جگہ سے یہ بات آگئی ہے اس سے پہلے میں نے کبھی اس پر تفسرہ نہیں کیا تو عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن کرائے جائے اور کوئی دوسری بات عمران خان نے کہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے سوائے اس کے کہ شفاف الیکشن کرائے جائے برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے جرمنی میں کیا ہو رہا ہے فرانس میں کیا ہو رہا ہے ان سارے ملکوں میں لوگ لوگوں کے جذبات کو عزت دے رہے ہیں اگر آپ نے لوگوں کی تضلیل کی تو پاکستان میں آج پہلا دن ہے تئیس تاریخ کو ایک صحافی ارشد شریف شہید ہوا اور ستائیس تاریخ کو چار دن بعد دنیا نے اسے عظمت کا نشان بنایا ہے دنیا دنیا نے جو جس عقیدت کے ساتھ اس کو اس جہان سے رخصد کی ہے یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کس کس کے موبائل فون کو آپ پکڑیں گے حضور آپ سارے موبائل فون بھی نہیں روک سکتے سو ایک ہی حل ہے یہ حکومت چور ہے ڈاکو ہیں لٹے رہے ہیں کم ظرف ہیں کم اقل ہیں ذنی پسدی کا شکار ہیں اصل فساد ملک میں یہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم الیکشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ تیرہ پارٹیاں مل کر تیرہ پارٹیاں بھی اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں تمام ذمہ داران سے گزارش کرنا چاہتا ہوں گرونڈ ریالٹی کو سمجھا جائے غریب کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں بچے کے فیس کے پیسے نہیں ہیں مکان کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں اور معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے کے قریب ترین ہیں اور جن کو اقتدار کا شوق تھا یہ اب شوق پورا کریں یہ اب شوق پورا کریں اور ہماری تصویریں لگا رہے ہیں کرونا کے ٹائم کی میں نہ نواز ہوں نہ شباز ہوں نہ آصف زرداری ہوں جو مقابلے سے بھاگ جاؤں اور بیماری کا بہانہ کروں میں مروں گا تو یہ کفن اٹھا کے دیکھیں گے کہ مر گیا یا زندہ ہے میں نسلی ہوں اور اصلی ہوں کل عمران خان اقتدار میں آئے تو میری کوئی مجھ پہ ذمہ داری نہیں پڑتی لیکن جب جد و جہد کا وقت ہو جب ازمائش کا وقت ہو تو اصلی اور نسلی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ میرے بعد فواد صاحب نے بھی پریس کانفرنس کرنی ہے سو جو سوالوں میں لے سکتا ہوں شیخ صاحب آج دو اداروں کے سربراہوں نے کونے دو گھنٹ کے پریس کانفرنس کی ہے مزر صاحب مقصر سا سوال میری زندگی میں پہلا واقع ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی اس پی آر دونوں نے فاطمہ جناہ سے میں چلا آیا ہوں سٹیج سیکٹری کے طور پہ انہوں نے کٹھی پریس کانفرنس کی ہے اور ڈی جی آئی میرے بالکل قریب گجرغان سے کبھی ان کی تصویر بھی نہیں آنے دی انہوں نے اور یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے میں فوج پہلی دفعہ زندگی میں جس دن سے میری حکومت ٹوٹی ہے نے دھمکی دی نہ مجھے کسی نے برا بلا کہا میں اسی لال حویلی میں رہتا ہوں اور وہیں جاتا ہوں اور آج اس لیے آگئے ہوں کہ کل میں نے لیبرٹی میں عمران خان کے ساتھ نکلنا ہے کل کے دن پھر میں نے پنڈی چلے جانا ٹویٹر مجھے آگیا ہے اب میں ٹویٹ کر لیتا ہوں بجائے پروگرام کرنے کے یہ ساتھ دن ٹویٹ ہی کروں گا مواشی صاحب تو ہے وہ فوج کے ساتھ بڑے مضبوط آنے جاتے تھے اب بتائیں آپ کا سٹانس کیا ہے آیوری ڈی ایز ناٹ سنڈے میرے تعلقات بہت ہی اچھے تھے اچھے ہونے چاہیے لیکن میری آپ فیصلہ کریں ان حالات میں مجھ پہ فرض بنتا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ حالات یہاں تک نہیں آگئے کہ ملکی ہو یا غیر ملکی کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی کوئی میں جو نفرتیں جنم پا گئی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے تیرہ پارٹیوں نے آسمہ جنگیر کے وقت جو نعرے لگائے ہیں جس پر کے وزیر قانون سے استیفہ لیا گیا اسی طرح ایک وقت آئے گا اس حکومت کو کہا جائے گا کہ الیکشن کی تاریخ دو لڑائی جھگڑا صرف الیکشن کا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ فوج نے من حیصل ادارہ یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ اب وہ کبھی سیاست میں حسانی لیں گے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے آج کہا کہ پرانی باتوں کو بھول جائیں اب ہم سیاست میں حسانی لیں گے نواز شریف صاحب کے پاس میرے وقت تو پاسپورٹ نہیں تھا اب تو اس کے پاس پاسپورٹ ہے نا کوئی جائے اسے سنیا دے دیوالی کا کیک کار کات رہے ہیں اور مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کی ہے ساری قوم ان پر لانتان بھیج رہی ہے عرشد شریف کی شادت کے دن جو انہوں نے ٹویٹ دی ہے جو انہوں نے کیک کٹ ہے اور وڈا صاحب کی پریس کانفرنس کے فوراں بعد انہوں نے پہلی دفعہ پریس کانفرنس کی ہے کئی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے سو ہر ایک کا جواب دینا میں مناسب وزیر داخلہ کا شیخ صاحب یہ کہنا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت اسلام آئین کے ٹو ملک صاحب ملک ادنان صاحب آئین کا ٹو فورٹی فائیو یہ فوج ہماری ہے حضور ہمیں جان سے عزیز ہے اس فوج کا ہم امیج چاہتے ہیں ہم اس فوج کا وقار چاہتے ہیں یہ قومی سلامتی کی زامن ہے کبھی کوئی ادھر الیکشن کمیشن میں نہ گھوز جائے کوئی ادھر دوسرے آئی ایس پی کیا کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جو انفرمیشن منسٹری میں نہ گھوز جائے سو ان کو لوگوں کا سمندر ہے حضور سمندر کے آگے بات سیدھ کرنی چاہیے اور سمندر کے آگے اس کی تغیانی کے آگے رکافٹیں نہیں ڈالنی چاہیے اور مجھے جو دوسری اچھی بات لگی آج پریس کانفرنس کی ذمہ داران نے کی ہے کہ اجتجاج کرنا ریلی نکالنا اور اپنا حق مانگنا یہ پارٹیوں کا جمہوری اور آئینی حق ہے کل سے اس کا پتہ لگ جائے گا اور یہ ہونا چاہیے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ابھی تو کل فائنل راؤنڈ شروع ہو رہا ہے میں نے ساری قوم کو کہا تھا کہ پندرہ اکتوبر سے پندرہ نومبر اہم ہیں اور کہا تھا کہ تیس نومبر تک آر پار ہو جائے گا میں سیاست کا جو بھی روخ بننا ہے تیس نومبر سے موسیقی